اسلام علیکم وحی جدون آج سینٹ کی چیر میں کا انتخاب ہو رہے ہیں اسی طرح اسلام آباد کے اندر جناب چوڑ توڑ ہو رہے ہیں خریدے بیچے جا رہے ہیں ادھارے جو ہیں وہ اپنا انفلوینس استعمال کر رہے ہیں کالیں ہو رہی ہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ ہو جائے گا یہ نہیں کریں گے تو آگے ہم آپ کو دیکھیں گے یا ایک عجیب سا ماحول ہے اور پاکستانی عوام مو کھولیں ان لوگوں کو دیکھ رہی ہیں جبکہ ان کو سمجھ نہیں آرہا کہ یہ کر کیا رہے ہیں بند کمروں کے اندر کچھ اور ہوتا ہے اور باہر پبلک کے سامنے کچھ اور بتایا جاتا ہے لیکن جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ عوام کے مفات میں نہیں ہوتے وہ ایک بندر بانٹ ہوتی ہے کیونکہ کئی کیریکٹر ہم نے دیکھے ہیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں تھا جن کا کوئی کانٹریبیوشن نہیں تھا لیکن کیونکہ ان لوگوں نے وہ لوگ بینیفیٹ ملے ہیں ہم کو بینیفیشل ہوئے ہیں کیونکہ ان کے تعلقات تھے ان کے کچھ انٹریسٹ تھے کیونکہ یہ ایک بزنس بن چکا ہے اب خان صاحب جو ہیں وہ بیچارے ایک کا ان کو سمجھے نہیں آتی وہ تو میرا خیال ہے ایک سپورٹ مین تھے پولیٹیکس میں آگئے لیکن یہ جو پولیٹیشنز ہیں جب آپ کے سامنے ہیں ان میں سے آدھے لوگ لوزر ہیں اس کے باوجود وہ ان کو ڈرائیف کر رہے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آرہی ایک چیز کو ٹھیک کرتے ہیں دوسری خراب ہو جاتی ہے دوسروں کو ٹھیک کرتے ہیں اپنی پارٹی کے لوگ جو ہیں بہت سارے بلیک میلر ہیں اس کے اندر رات و رات جا کے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں میرا خیال ہے کہ جب تک پروسپیرٹی نہیں آئے گی حوام نہیں جاگے گی ان کو اویرنس نہیں ملے گی یہ سارے مسئلے کبھی حل نہیں ہو سکتے جو سب سے بڑا ڈیلیمہ یہ ہے کہ ہم لوگ جن لوگوں سے تکلیف اٹھاتے ہیں پھر دوبارہ ان کو اس ایملی میں لے کے آتے ہیں ہمارے ایبٹ آباد کے اندر دیکھ لیں وہاں کیا ہوتے ہیں وہی ایک فیملی ہے یا وہ دو تین فیملی ہیں کیا ہے کہ انہوں نے بیزنس بنایا ہوئے پچھلے تیس چالیس سال سے وہی لوگ مختلف پارٹیوں کے اندر وہی لوگ آپ کو نظر آتے ہیں دادا ایک پارٹی میں باپ ایک پارٹی میں بیٹا ایک پارٹی میں اور ان کی پروگریس نل ہے زیرو ہے صرف رشتہ داریاں قوم برادری بچانے کے لیے ہم ان کو سلوٹ مارتے ہیں کمان مین اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو انڈویجویل پیدا کیا ہے اس کے اندر اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تیوی ہے میرا خیال ہے کہ ہم اپنا ووٹ کیوں دیں ان ٹریڈرز کو جو ہمارے ووٹ کو بیچتے ہیں ملک کے کسی بھی کونے میں جہاں پہ گاؤں ہیں چھوٹے شہر ہیں اس کے اندر جو برادریوں کا چکر ہے اس کے اندر کوئی کام نہیں ہوا ہوا روڑوں کا حال دیکھ لیں ہاؤسپیڈلز کا حال دیکھ لیں تھانوں کا حال دیکھ لیں پورے کا پورا ایک کنفیوجن ہے میں ایک دبا پیشاور گیا تھا اس سے کچھ سال پہلے تو وہاں پہ باڑا کے پاس ایک جگہ پہ ایک مارکٹ تھی وہاں گیا تو وہاں پہ میں نے الیکٹرک کا ایک ٹرانسفارمر دیکھا میں کہتا ہوں کہ میں ہیران رہ گیا ہے کہ کس طریقے سے یہ چل رہے ہیں کوئی اورگنائز نہیں ہے یہ نہیں پتا کس کی تار کہاں پہ لگی ہے کون اس کا بل دے رہے کون نہیں دے رہا سو یہ یہ میں ہر جگہ پہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں میں یہاں پہ دیکھتا ہوں اوورسیز پاکستانیز کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی خرید و فروخت ہوتی ہے پاکستان کے اندر وہ کچھ خریدنا چاہتے ہیں یا ان کا جہداد کا مسئلہ ہوتا ہے یا شناختی کارٹ کا مسئلہ ہوتا ہے یا بے فارم کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے لیے جس وقت یہ کاؤنسلیٹ ہم لوگ جاتے ہیں اور اس کے بات کیا ہوتا ہے کہ ایک خام خواہ آپ کو اتنی ہیڈک کرنی پڑتی ہے خیر یہ تو چھوٹی سا ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس طرح سے بہت ساری چیزیں ایمپورٹ ایکسپورٹ دس قسم کے پرابلمز ہیں کسٹم کا کرائیٹیریہ بلکل پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ ملک میں کیا چیز لے کے آئیں کہ اس پر کیا ڈیوٹی ہوگی اگر وہ ڈیوٹی ہے کنفرم ہو جائے اس کے باوجود دوسری ڈیوٹی پہ آپ اپنی چیز نہیں نکال سکتے کیونکہ کسٹم آفیسر کہتے ہیں سر 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 سائیڈ پہ آکے ہمارا گانا سن لے وزیر ان کو تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں ان کو تو اپنے ڈپارٹمنٹ کا نہیں پتا کہ بس یہ ایک بندر بانٹ ہو رہی ہے اندو میں ریوڑیاں بانٹنے والی بات ہیں یا تو یہ لے لے اگر ان کے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے ہیلتھ منسٹر کو یہ نہیں پتا کہ کتنے ہسپیٹلز ہیں کتنے ڈاکٹرز ہیں کتنے مریض ہیں کیا آنا جانا لینا دینا یہ کیا ہے وزیر کے ریلوے ریلوے وزیر کو یہ نہیں پتا کتنی بوگیاں ہیں کتنی ٹرینے ہیں کتنے سٹیشن ہیں کتنی بڑی ہمارا ریلوے ٹریک ہے سائنس ان ٹیکنالوجی اس کو پتہ جلتا ہے جناب اس کے اگر چیک کریں تو اس کو یہ بھی نہیں پتہ گئے پانی کا فارمولہ کیا ہے خیر اسمبلی کے آدھے سے زیادہ بلکہ زیادہ تر لوگوں کو پاکستان کا ترانہ نہیں آتا اسلام کے نام پہ یہ ملک بنائے کسی کو کلمے نہیں آتے نماز کا سبق نہیں آتا کئی لوگوں کو اس میں سے پاکستان کی territory کو نہیں پتہ جس علاقے میں وہ جیتے ہیں ان کو یہ نہیں پتہ ہوگی کہ ہمارا علاقہ شروع ہوتی اور کہاں پہ ختم ہوتا ہے پھر ہم بات کرتے ہیں یہ نظام تو بھی صحیح ہو سکتا ہے جب ہماری ینگ جنریشن اٹھے گی ان کو پتہ ہوگا کہ پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے اور پاکستان کے آئین کے اندر ان لوگوں نے کون سے لوس پول بنائے ہوئے جس کی وجہ سے یہ بینی فیش لوتے ہیں تاکہ ایک تفاہ اٹھیں گے اور ان لوگوں کو لے کے آئیں جو صرف کام کریں ہمارے ہاں نام کو سلام کیا جاتا ہے کام کو سلام نہیں کیا جاتا جس دن ہم کام کو سلام کریں گے اس دن یہ ملک اوور نائٹ دنیا کے اندر چمکے کا کیا ہے جی یہ نواز شریف ہے نواز شریف صاحب نے جو کرپشن کی ہے اس کے دو بیٹے ہیں ملک کے باہر بیٹے ہوئے ہیں بیٹی ہے وہ دوبارہ سے چاہتے ہیں کہ جی پرائیم منسٹر ہاؤس ہو گاڑیاں آئیں گاڑیاں پیچھے جائیں they don't care about you guys man زرداری صاحب ہے بھائی بھٹو کا نام دیکھ ہو شروع ہوئے ہوئے سندھ کا حال دیکھ برا ہوئے بھائی سکول وں کے اندر بھینسے باندی ہوئی کراچی گند کا ڈھی رہے ایک عجیب سا میس ہے ابھی سینیٹ کے اندر کوئی بھی جیتے گا لیکن وہ میریٹ پہ نہیں جیتے گا یہ آپ کنف فارم دکھوا دی اور امیچور پولیٹیشن سیانی بیوروکریسی یہ تو حال ہے ہمیں پولیٹیشن اتنا تنگ نہیں کرتے جتنے بیوروکریٹس کرتے ہمارے ہی ٹیکس کے پیسوں پہ تنخواہیں لیتے ہیں جنہاں چھے چھے آٹھ آٹھ نوکر رکھے ہوئے ہیں ڈی اے ہیں ڈی اے ہیں اور اس کے بعد ہمیں ہنگتے ہیں آپ جائیں کسی ڈیپٹی کمیشنر کے آفس میں جا کے ملنے کی کوشش کریں آپ کو ہفتہ ہفتہ مہینہ مہینہ آپ کو ڈیپٹی کمیشنر آفس میں گھسنے نہیں دیں گے کہ صاحب آیا نہیں ہے صاحب جویزی ہے صاحب کے پاس ان چیزوں کے لیے ٹائم نہیں تو صاحب کے لیے کس چیز کیلئے ٹائم ہے ہمارے فوجی جوان سرطوں پر کھڑے ہوئے پچارے دن رات اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں اور چند ایک جو ہمارے جن کو کہلیں کہ وہ کیا ہے جی کہاں پہ پلوٹ ہے کہاں پہ ہے کہاں پہ ہے اب شرم کی بات یہ ہے کہ جتنے ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں اس کے انتر زیادہ تر جو بیوروکریٹس ہیں ٹیکنوکریٹس ہیں آرمی کے لوگ ہیں بزنس مین ان کی ساری پروپرٹیز ہیں غریب آدمی جس کی بات کرتے جو پوری زندگی میں ایک گھر نہیں بنا سکتا اس کے پاس گھر ہی نہیں یار تنخواہ آپ ستر ہزار سے لے کر ایک لاکھ بیس ہزار کی لیتے ہو اور پروپرٹی آپ کی عربوں میں ہوتی ہے یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے ہر کانٹریکٹ کے اندر مو پھاڑ کے لوگ کوئی شرم نہیں کوئی حیاء نہیں ہے سیدھا کہتے ہیں جی اتنے پیسے دو آپ کا کام ہوگا ہر چیز کے جی ایک روپے کی چیز ہے سبا روپے کی لگا دو یا how this thing is going to work man anyway this is all mess but one day انشاء اللہ انشاء اللہ یہ جتنے جن لوگ انہیں پیسے کھائیں ہیں one day they have to pay ان کو بھول گئے ہیں یہ لوگ قبر میں جائیں انہوں نے اللہ کو مو دکھانا یہ آری ہو چکے ہیں گھر میں اللہ رسول کا نام لگا دینا لوگ ان کے سامنے اچھی اچھی باتیں کرنا اور دوسری طرف اپنی بہنوں کی بیٹیوں کی حق کھا جانا ایسے نہیں چلتا چیزیں سیدھی ہوتی ہیں یہ نہیں ہے کہ بس جھوٹے وعدے کریں اور کوئی کام نہ کریں کام کرنا پڑتا ہے ان لوگوں کو جو اچھے لوگ شکریہ سوری جی لمبا ہو گیا پھر بات کریں گے شکریہ اسلام علیکم